بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجمید میں تمام ویورز بالکل ٹھیک ہوں گے آج اپنے ویورز کے ساتھ دوہور کی مشہور اچانک بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بریانی بہت مزے والی اور تھوڑی سی کھٹی بھی ہوتی ہے اس میں بہت سارے کلر نظر آتے ہیں بچے دیکھتے ہی اس کو رینبو بریانی کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت خوبصور لگتی ہے اس کا ایک ایک چال کھلا ہوتا ہے بریانی کے شوقین کے لیے میری درستی یہ گفٹ ہے اگر وہ یہ بریانی کھائیں گے تو وہ باقی ساری بریانیوں کو بھول جائیں گے ٹرائز رو کیجئے گا اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا تو پھر شروع کرتے ہیں اچانک بریانی کیسے گناتے ہیں چکن کو مرینیڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤر میں ون کپ دہیں لے کر اس کو پیٹ کر لیں گے تاکہ سمودھ کریمی ہو جائے اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں 1.5 ٹی سپون لار میچوں کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون نمک یا اپنے ذائقے کے مطابق 1.5 ٹی سپون کٹی لار میچ 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1.5 ٹی سپون بریانی مسالہ کوئی بھی برینڈ کا لے لیں جو گھر پہ پڑا وہ ڈال لیں 1.5 ٹی سپون سیٹرک ایسیڈ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نے 4 ٹی سپون لیمن جوز 1.5 ٹی سپون گھر مسالہ پاوڈر 1.5 ٹی سپون کاری میچ پاوڈر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں 1.5 ٹی سپون تکہ کلر ڈال کر مکس کریں گے اس تکے کلر میں اورنج کلر کم ڈالا ہوا ہے تو زیادہ ریڈ لگ رہا ہے تو کونٹیٹی کو برابر رکھنے کے لیے میں 1 پینچ اورنج کلر ڈالیں گے کلر ڈالنے سے پرفیکٹ کلر آ گیا ہے کلر، ریڈ کلر، اورنج کلر دونوں کو برابر کونٹیٹی میں مکس کر کے بنتا ہے اب یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اس میں 750 گرام چکن ڈال دیں گے لیک پیس پر کٹ لگا رہی ہوں تاکہ اندر تک مسالہ جائے اور بھنائی میں آسانی ہو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ بہتر ریزلڈ کے لیے میرینیڈ کے بعد اس کو فریج میں دو کھنٹوں کے لیے رکھیں گے نہیں تو آپ فورم بھی کک کر سکتے ہیں اب ایک برطن میں ہاف کپ آئل ایک بڑا پیاز بریق سلائز میں کٹ کیا ہوا ڈال کر اس کو اتنی در کک کرنا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے جب گولڈن ہو جائے تو اس میں 1 ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ ڈال کر 2 سے 3 منٹ کک کریں گے پھر اس میں دو ترمیانے سائز کے تماتروں کا پیسٹ ڈال کر اتنی در کک کرنا ہے جب تک تماتروں کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور آئل سیپرٹ نہ ہو جائے جب آئل سیپرٹ ہو جائے تو اس میں میرینیڈ کی ہوئی چکن ڈالیں گے پیٹر نہیں ڈالنا صرف چکن ڈالنا ہے چکن ڈال کر اس کو بھوننا ہے تب تک جب تک اس چکن کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے تقریباً 8 سے 10 منٹ تک بھونیں گے 8 سے 10 منٹ کے بعد چکن کا کلر کتنا زبردست آ چکا ہے آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں پچا ہوا پیٹر ڈال دیں گے اور اس کو اتنی در تک آپ نے سٹیر کرنا ہے جب تک اس میں ببل نہ آ جائے اور اس میں پانی نہیں جائے گا کیونکہ دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے ببل آ چکے ہیں اس میں ہاف ڈی سپون جویتری پی سی ہوئی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو میرنیشن میں بھی ڈال سکتے ہیں میں بھول گی تھی تو اب میں ڈال رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس کو 10 سے 12 منٹ کے لئے کور کر کے کھونے دیں گے 10 سے 12 منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن بلکل رڈی ہو چکا ہے اس میں اتنے ہی گریوی ہونے چاہئے بلکل ٹرائی نہیں کرنا یہاں میں نے ہاف کے جی باسمتی چاور لے کر اچھی طرح واش کر کے اوبار لیا ہے اوبار لے کے دوران کھڑا مسالہ ایک دارچنی کا ٹکرا آٹھ عدد سابت کالی میرچے چاہ عدد لونگ دو تیز بات کے پتے ٹو اینہ ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال کر اوبار لیا تھا سیمٹی فائی پرسنٹ اب اس کے اوپر ڈال دیں گے اب اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر ایک لیمن سلائس میں کٹ کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون ہرادنیا فور عدد ہری میرچیں موٹی والی دو ٹیبل سپون پودینہ یہ ڈرائی ہے اگر فریش ڈالنے تو بہتر ہے ون بائی فور ٹی سپون زردے کا کلر لے کر مکلیف جگہوں پر ڈال دیں گے پھر ون بائی فور ٹی سپون ریڈ فوڈ کلر لے کر اس کو بھی مکلیف جگہوں پر ڈال دیں گے ون بائی فور اس کے نیچے میں نے کوئی توا نہیں رکھا کیونکہ یہ نانسٹک برطن تھا تو میں نے توا نہیں رکھا یہ ایسے ہی گھو جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول ڈن ہو چکے ہیں اس کو ٹوپلی مکس نہیں کرنا چکن کو کتنا خوبصور کلر آیا ہے زبردست آیا ہوا ہے چاولوں میں کتنے کلر نظر آ رہے ہیں یہی بریانی کی لک کو انہینس کرتے ہیں ریش آؤٹ کرتے ہیں ریش آؤٹ کرنے کے بعد اچانک بریانے کی فائنل لوب اگر یہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ٹرائے صرف کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو صرف پسند آنے والی ہے ہنڈر پرسند پسند آئے گی لائک شیئر کا بٹن پریس کرنا مت بھولی گا اپنا خیار رکھیں میشہ دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ